بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اپوزیشن کے جماعتوں کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا جس میں لیڈرز اپوزیشن شہباز شریف صاحب کی گرفتاری پر تشویش کے اظہار کیا گیا اور اس کی شدید مضمت کی گئی ملک میں جمہوریت کے لیے سکرتی ہوئی سپیس جو ہے جو آج جمہوریت سلب کی جا رہی ہے اس کی شدید مضمت کی گئی ملک میں آئینی تسلسل ملک کی پارلیمنٹ پر جو آج قدغن ہے مضمت کی گئی ملک میں جو مہنگائی کے سہلاب ہے جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے ملک میں جو تاریخی کرپشن ہے ملک کی معیشہ تباہ ہو چکی ہے عوام پریشان ہیں ان مسائل پر بیعث کی گئی اور پاکستان ڈیموکریٹیف موومنٹ جس مقصد کے لیے آگے بڑی ہے اس ملک میں جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے اس پر تبادلہ خیال ہوا جو پی ڈیم کی سٹیلنگ کمیٹی تھی وہ آج منظور ہوئی اس کے نام آپ کو دے دیے جائیں گے اور یہ سٹیلنگ کمیٹی جو ہے یہ جو پی ڈیم جو تحریک ہے اس کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے گی آج اس کی پہلی میٹنگ بھی ہوئی اس سٹیلنگ کمیٹی کی اور ایک اس غیر جمہوری عمل سے نجات دے کر ہی انشاءاللہ کامیاب ہوگی یہ آج کے فیصلے ہیں تمام جماعتیں ان فیصلے پر متفق ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ موومنٹ یہ تحریک جو ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک صرف سنیرہ قدم ہی نہیں بلکہ ایک حقیقی سیاسی تبدیلی یہاں سے انشاءاللہ رونما ہوگی اور بھی سوال سوال کر لی جی پہلے بات میں کریں کوئی سوال ہو آپ کا جی سیرنگ کمیٹی کے ہر جماعت سے دو ممران ہوں گے وہ نام آپ کو دے جی جائیں گی پہلا جلسہ گیارہ اکتوبر کو کوئٹا میں ہوگا نہیں جی جیسا آپ کو بتایا گیا تھا کہ چارے چاروں جو سبائی دارہ حکومتوں میں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے مرکدی جلسے ہوں گے اس کے اگلے اگلے پیر کو سیرنگ کمیٹی کی دوسری میٹنگ ہوگی جس میں آئندہ لائمل مزید تیہ کیا جائے گا ایک منٹ بات کر لیں سب لوگ ہم بھی کر رہے ہیں باقی پارٹیز بھی کر رہے ہیں پارٹیز بھی کر رہے ہیں پارٹیز بھی کر رہے ہیں پارٹیز بھی اجازت کے بغیر نہیں ملے گا تو باقی جماعتیں پیپل پارٹی جی ایو آئے وہ بھی اس طرح کا کوئی اکلام کرے گی میں پہلے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح عباسی صاحب نے آپ کو آج کی اس میٹنگ کے بارے میں وریف کیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس مومنٹ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جو سٹیرنگ کمیٹی ہے آج اس کا بازابتہ اجلاس ہو اور بنیادی طور پر جو پہلا نکتہ تھا مجھے تھا کہ پاکستان کی نیشنل اسیمبلی قومی اسیمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ سب کے لیے جو تھا وہ قابل افسوس اور قابل تشویش جو ہے وہ معاملہ تھا اس پر بات ہوئی کہ اس طرح سے جمہوری ادارے کمزور ہو جائیں گے اور اس پر بھی اتفاق تھا کہ اس طرح کے اتکندوں سے جمہوریت کمزور ہوگی اور پاکستان کے عوام کے غم و غصہ میں مزید اضافہ ہو جائے گی اس لیے اگر ان کے خلاف ریفرنس داری ہو چکا تھا باز نہیں تھا اسی طرح باقی لیڈرانز بھی یہ کہہ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا ایک بات سامنے آ رہی ہے کیونکہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ آ کر آئے دن چینلز پر بیٹھ کر ایک ہی چیز کی رٹ لگاتے ہیں کہ ہم نے اتنے بندوں کو گرفتار کر لیا پھر وہ پیشگوئیاں کرتے ہیں کہ فلان دن کو فلان گرفتار ہو جائے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی جو انڈیپنڈنٹ پوزیشن ہے وہ کمپرومائز ہو گئی اس سے یوں سمجھتا ہے کہ اگر پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ حکومت اور نیب کا کٹ جوڑ ہے تو پھر یہ بات عام آدمی کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اس لیے حکومتی وزراء جو ہیں جس انداز سے وہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب اتصاب تو ہو ہی رہا ہوگا اس سے ہے تو شاید کسی کو کوئی غرض نہیں ہے نا ہم کہتے ہیں کہ اتصاب نہ ہو لیکن کسی کی تزہیز قدر مقصود ہے اگر اس کی بیزتی مقصود ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی قانون بھی اجازت نہیں دیتا دوسری بات یہ تھی کہ سٹیرنگ کمیٹی نے آج یہ بھی فیصلہ کیا کہ گیارہ اکتوبر کو کوئیٹا کے مقام پر ایک عظیم و شان جلسہ ہوگا اسی پاکستان ڈیموکریٹنگ مومنٹ کے تحت اور اس وہ ایسا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان کی سیاست کا ایک نئی تاریخ رکم کرے گا اور یہ پھر جلسوں کا ایک تواتر ہوگا ایک سیریز ہوگی جلسوں کی جو کہ تمام صوبہ میں ہوگی اور اس لیے ہوگی کہ پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے عوام اس وقت بہت مشکل کا شکار ہے پاکستان کے عوام کا جینا دو بار ہو چکا ہے مہنگائی اور بے رزگاری نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور اس وقت لا قانونیت نے بھی اور جس طرح سے معاملات کو چلائے جا رہے ہیں جس طرح معیشت کو چلایا جا رہا ہے جس طرح فارن پالیسی کو چلایا جا رہا ہے وہ پاکستان کے لیے تکلیف دے ہے اور آئندہ پاکستان کے استحقام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اس لیے ایک ذمہ دار اپوزیشن ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو آج حکومت میں نہیں ہے صرف ایک پارٹی حکومت میں ہے اور باقی تمام جماعتیں جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کے دکھ اور سکھ کے ساتھی بنیں گے اور آج جو مہنگائی اور بے روزگاری جس برے طریقے سے مسلط ہو رہی ہے وفاقی اور سرکاری ملازمین کی جس طرح کمر ٹوٹ چکی ہے ان کی طرحوں میں اضافہ نہیں ہوا پینشن دار جو لوگ ہیں پینشنر جو ہیں وہ اس قابل بھی نہیں رہے بچارے کہ اپنی اس پینشن سے دو وقت کی روٹی حاصل کر سکے تو یہ ایسے معاملات ہیں جس پر آپ پوزیشن چھپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی اور یہ ایک جمہوری طریقہ ہے ایک جمہوری نظام کام حصہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری انداز سے ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ ہمارا ریزولڈ جو ہے وہ پاکستان کے سٹیرنگ کمیٹی کے پہلے مہینے کے لیے کنوینرشپ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس ہے اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تمام اپوزیشن جماعتوں کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا جو آپ کو بتایا گیا کہ وہ اپوزیشن ریڈر جناب شاہباز شریف کی بلا جواز گرفتاری کے حوالے سے تھا اور پورے ہاؤس میں اس گرفتاری کی مضمت کی گئی جہاں تک اپیڈیم کے عزائم آ یا ان کے فیصلوں کا تعلق ہے انشاءاللہ العظیم اب یہ تحریک جس کا بازابطہ آغاز گیارہ اکتوبر سے کوئٹا سے شروع ہوگا انشاءاللہ سیلیکٹڈ نااہل نالائک حکومت کی اختتام تک جاری رہے گا اور اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ دو سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہوا موجودہ حکومت اور ان کی قیادت نے جو قوم سے وعدے کیے تھے ان میں سے ایک پر بھی عمل درامد نہیں ہو سکا میگا پراجیٹ کا دعویٰ کیا گیا ایک کروڑ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی بات کی گئی پچاس لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دینے کی بات کی گئی پاکستان کی معیشت کو ترقی دینے کی بات کی گئی ڈالار ڈالر کو ایک سو سے پچاس آٹھ تک لانے کی بات کی گئی لیکن ایک وعدے پر بھی عمل نہیں کر سکے اور ایک قدم بھی پیشرف نہیں کر سکے بلکہ ابھی جو حال ہی میں انہوں نے جو بجٹ دیا وہ بجٹ بے آپ نے دیکھ لیا کہ جی ڈی پی گروت جو ہے وہ زیرو تھا تو ایسی حکومت جو نالائق بے ہے ناہل بے ہے کرپٹ بے ہے کرپشن کی جو شہرت ہے وہ تو بہری دنیا میں پھیل گئی ہے لیکن نیب صرف اپوزیشن کی پگڑی اچھالنے کے لیے آہ انہیں آئے روز تنگ کر رہی ہے ان کو گرفتار کر رہی ہے ہم اس قسم کے ناجائز اور غیر آئینی ہت کردوں سے مرعوب نہیں ہوں گے اور ہم اس قسم کے ناجائز آہ جو بھی کوشش ہوتی ہے یا دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے ان کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ والعظیم اور ہم آج واضح کرنے درہ چاہتے ہیں کہ سیلیکٹڈ حکومت یہ شوپیس ہے اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب ان کا پیچھا چھوڑ دو اور ان کی پشت پناہی چھوڑ دو انہوں نے قوم کو تباہ کر دیا ہے غریب کو تباہ کر دیا ان کی معیشت کو برباد کر دیا لہٰذا ان کی پشت پناہی چھوڑ دو یہ سیاسی جنگ ہے یہ سیاسی جنگ ہے یہ خدا نا خاص ہے کوئی آرمی سے اداروں سے جنگ نہیں ہے یہ سیاسی جنگ ہے اور عمران سے عمرانی ٹولے سے جنگ ہے یہ جنگ ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آخر میں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس ملکی جمہوری قوتوں کا وہ اتحاد ہے جو پاکستان کو آئین کے تحت چلانے پر یقین رکھتا ہے ہم اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے ہم اس ویجن کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کے اوپر پاکستان قائد اعظم نے قائم کیا تھا کہ پاکستان کو آئینی حکمرانی سے جمہوریت کے ساتھ کا ساتھ آزاد عدلیہ کے ساتھ لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کے ساتھ اور اس ملک کے عوام کے معاشی حقوق کی حفاظت کے لیے آج اس حکومت نے جو سیاسی انتشار پیدا کیا ہے جو جمہوریت پہ حملہ کیا ہے اس سے زیادہ اکنومک ڈیموکرسی پہ حملہ کیا ہے اکنومک ڈیموکرسی پہ مطلب یہ ہے حملہ کرنے کا کہ اس ملک کے اندر غریب آدمی کے لیے کمزور آدمی کے لیے زندہ رہنے کا حق چین لیا گیا ہے آج جو مہنگائی ہے جو اس کی سطح ہے جو اس نے غدر مچایا ہے اس نے نہ صرف معاشی افراتفری پھیلا دی ہے بلکہ معاشرتی افراتفری بھی پھیلا دی ہے کرائمز پیدا ہو رہے ہیں سوسائٹی کا سٹرکچر ٹوٹ رہا ہے اگر ہم نے اس نالائک ناہل اور پاکستان کے لیے معاشی خطرہ حکومت سے نجات حاصل نہ کی تو ہماری سوسائٹی بترین انارکی کا شکار ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے یہ حکمران اپنی ناہلی اور ناکامی کا ملبا قومی اداروں پر پھینک رہے ہیں اور ان کے وزراء روزانہ قومی اداروں کو متنازہ بنا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آگے چلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آئین کے مطابق ملک کو چلایا جائے تمام ادارے آئینی حدود میں کام کریں پارلیمنٹ کی خود مختاری کو بحال کیا جائے پارلیمنٹ بھی ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے ہم نے اپنی تیس سالہ زندگی میں کبھی پارلیمنٹ کی یہ بہت بے توکیری نہیں دیکھی جو آج ہو رہی ہے تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان کے مزدوروں پاکستان کے کسانوں پاکستان کے غریبوں پاکستان کے نوجوانوں پاکستان کے تاجروں پاکستان کے استادوں اور پاکستان کے ہر اس بے سہارا طبقے کی آواز ہے جو اس ملک کو مہنگائی سے اور اس ملک کے اندر موجودہ حکومت کے جبر سے صحافیوں کی بھی آواز ہے جن کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پیر کے روز اکتوبر سے لے کر دسمبر تک اپنے رابطہ عوام مہم کو ایک آخری شکل دیں گے اور پھر یہ کافلہ اس دن رکے گا جس دن عمران احمد نیازی کو رخصت کر کے اس ملک میں عوام کی منشاہ سے ازاد منصفانہ الیکشن ہوگا اور آخر میں میں حکومت کو متنبع کرتا ہوں پی ڈی ایم کی طرف سے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو ہورس ٹریڈنگ ہو رہی ہے جو وفاقی حکومت کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے ہم گلگت بلتستان میں دوہزار اٹھارہ کا ری پلی نہیں ہونے دیں گے اور ہم سب مل کر گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹوں کی حفاظت کریں گے اور اس ناہل حکومت کو وہاں پر دھاندلی کی اجازت نہیں دی جائے گی بہت شکریہ سب مل کر ریلیز کر دیں گے اور ہم گھر دیں گے اور ہم گھر دیں گے ہم گھر دیں گے اور ہم گھر دیں گے